آج کے دور کا شرک جس نے اسے نہ پہچانا ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے علماء نے شرک کے جو اقسام بیاد کیوں ان کے اپنے زمانے کے ایک بار سے تھے آج وہ شرک بھی ہو رہے ہیں قبر پرستی بھی ہو رہی ہے اولیاء پرستی بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے آج کا اصل شرک نفس پرستی دولت پرستی یہ تو ہے انفرادی سطح پر اور اجتباعی سطح پر حاکمیت کے انسانی حاکم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تم نے انسانوں کو حاکم بنا دیا کبھی ایک ہوتا تھا اوہ شیطان نمرود یا فیرون کے شکل میں آج تم نے تمام انسانوں کو نمرود بنا دیا وہ نجاست جو ٹرون ایک سوس کے سر پر رکھی ہوئی تھی اسے تم نے ماشا ماشا سب میں باٹھ دیا نجاست تو نجاست رہے گی چاہے وہ تولہ ہو ماشا ہو ٹرن آج کا دور یہ ہے مادہ پرستی بیٹریلیسم سارا تفکل سارا اعتماد مادنی وسائل کرے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وطن پرستی وطن کو معبود بنا دیا گیا ہے اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور ساقی نے بینا کی روشی لطف و ستم اور تہذیب کے آزرد ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور اور ہی متخانہ بنا لیا ہے ان متخبوتوں میں سے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ وطن پرستی ہے جائرند یہ کیا ہے وطن معبود محبود قوم کی شراضہ بندی وطن کی بنیاد پر ہو رہی ہے نہیں قوم کی شراضہ بندی ایمان کی بنیاد پر ہو رہی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے تیرا دیس یہ نہیں ہے پاکستان افغانستان تو مصطفی ہے نی افغانیوں منا ترک ترکو تتارین افغان اور ترکو تتارین نہیں ہے ہم تو ایک شاخ ایمان کے پھول ہے موسیقا موسیقا تیرا دیس